ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے یہ اتپاد کیسا ڈیزائن کرنا ہے اور اس کے بارے میں وہ جو سندیش ہے نا کیسا پہنچنا ہے ٹھیک ہے سبھی کو نمسکار آپ کو اپنے اتپاد اور ویاپار کے بارے میں کیسے سمواد کرنا چاہیے آپ اپنے ویاپار کے گراہکوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں کس پرکار کے لوگ آپ کا اتپاد خریدیں گے آپ ان کی جیون شیلی کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ جانکاری آپ کو بتا سکتی ہے کہ سنچار کے مادھیم سے اپنے گراہکوں تک کیسے پہنچیں اپنے ویاپار کے اتپاد کے بارے میں سوچیں آپ کے گراہک کون ہیں ایک گراہک سموہ کے بارے میں سوچئے ان طریقوں کو پہچانے جن سے آپ ان سے سمواد کریں گے سنچار کے اتدیش کے بارے میں سوچیں آپ سنچار کیوں کر رہے ہیں کیا یہ گراہکوں کو آپ کے اتپاد کے بارے میں جاگروک کرنے کے لیے ہے کیا یہ انہیں اس کے بارے میں ادھک وستار سے جاننے کے لیے ہے کیا یہ اتپاد کو آزمانے کے لیے ہے یا یہ انہیں اتپاد دوبارہ کھریدنے کی یاد دلانے کے لیے ہے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے آپ سنچار میں کیا کہیں گے آپ کیسے سمواد کریں گے اداہرن کے لیے فلائرز کے مادہم سے لوگوں کو بتانا آئی پرتیک گراہک سموہ کے لیے اسے دہرائیں ایک سفل ویپار کے لیے سنچار مکھے ہے کیونکہ یہ دنیا کو آپ کے اتپاد کے بارے میں سوچت کرتا ہے ہم یہ بتائیں گے اس کے بعد ایک اور یہ جو ایکسرسائز ہے اس کے بعد ہم کاغس میں لکھنے والے ہیں یہ ہے کہ آپ اتپاد کیا ہے اور وہ جو اتپاد ہے نا اس کے لیے آپ سندیش کے لیے ایک چارٹ میں جو سندیش ہے نا اس کے بارے میں آپ ایڈورٹائزمنٹ جیسا بنانے والے ہیں ایک چارٹ میں ٹھیک ہے ایسا ہونا کہ جب ہم آتے ہیں نا تو ہم گراہ کا ایڈورٹائزمنٹ ہے نا اسے دیکھ رہے ہیں وہ سندیش کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا سب دکان میں دیکھ رہے ہیں موبائل فون میں ایسا آپ کرنا ہے ٹھیک ہے سو دیکھئے اتپاد اور اتپاد کے بارے میں وہ جو سندیش کیسا پہنچنا ہے